جو ایک ڈی ڈی سی میمبر کو اناغریشن کرنا تھا اس کو ڈلی سے منسطر آتی ہے کیا دیا انہوں نے کلگام کو مجھے بتائی احمد امین بٹ نے پارٹی ورکورس کی ایک میٹنگ بیری گام دیو سر میں بلائی اس میٹنگ میں بیری گام حلقے سے وابستہ تقریبا تمام پنچوں سرپنچوں اور زیزت شہریوں نے بڑھ چر کر حصہ لے اس کانویشن کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر نوجوانوں اور عورتوں نے حصہ لے اس میٹنگ میں ڈی ڈی سی میمبر دیو سر ریاض احمد بٹ بھی تھے محمد امین بٹ نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ کانگریس پارٹی کو مضبوط کریں تو بھی ممکن ہے کہ جو سختیاں موڈی سرکار نے ہم لوگوں پہ لاغو کی ہیں یا یہاں پہ جو سختیاں اس وقت چل رہی ہیں اس میں کسی حد تک راحت آپ کو مل سکتی ہے بعد میں صحفیوں سے بات کرتے ہوئے سابق امیلے محمد امین بٹ نے بتایا کہ آج کل جو حالات ہیں اس کے پیچھے صرف اور صرف بی جے بی کا ہاتھ ہے چاہے وہ مہنگائی کی بات ہو یا بیروزگاری کی بات ہو آئیے دیکھتے ہیں یہ ایک ریپورٹ لہذا یہ مبارک یا تھلکا سای جو چو تل بوتی لاز پانچ احر روی دوا از دون روی آچو ترین ترین حتر تیل وو دای حتر پیٹرول کٹس وو دوسل کٹس وو دوا چای نون چای کچ چیز کو دست رگئو ایٹھے ہی سام امیل تسورن دیو ای بی بور خلاف انشاءاللہ رحمان آزو سے پرگرام کرش آزید ریٹ انشاءاللہ چاہرہو اس کانہ چنجی اشکر و پنی پاڈی مضبوط یہ تھا ناچھو شک شک گئر چانر پنان ساسا باجر چانر وان ساسا دیوزر میں چاہے کلپ بارفر رہے ہو گا ہم لوگوں کو اپنی بات کہیں گے جب ہماری حکومت دلی میں تھی یا یہاں پر دی نوہ ہم نے کتنے سولیات لوگوں کو دیا آج دیکھو ہم دوائی کا پتہ لاتے ہیں جو دو سو روپے میں تھا ہمارے وقت آج آٹھ سو روپے میں تیل پیٹرول کھانے کا تیل نمکین چائے لیپٹن چائے جو بھی چیز ہم لاتے ہیں چاہے چاول کہاں جائے گے گریب لوگ کام تو کہیں پر نہیں ہے بولتا نوی اتنا پھنڈ سام کال منسٹر صاحب آیا ہے کلغام کیا دیا انہوں نے مجھے بتا جو ریڈی اناغریشن ہم نے کیا تھا انہی کو اناغریشن کرتے ہیں اور دوسری بات جو ایک ڈی ڈی سی میمبر کو اناغریشن کرنا تھا اس کو ڈلی سے منسٹر آتی ہے کیا دیا انہوں نے کلغام کو مجھے بتائی اگر دو منسٹر آئے کیا دیا ٹریبل اے بہر اس کا منسٹر آیا نور آباد میں گجر تھے دیوزر میں گجر ہے ہر علاقے میں گجر ہے کیا دیا گجروں کی ایسا آج مہنگائی کا دور ہے زبردست آپ دیکھتے ہیں پیٹرول چالیس روپے تین سال میں بڑھائے انہوں نے ڈیزل میں ہر چیز میں بڑھائے ہیں باجری ہم لاتے تھے پندرہ سو روپے میں ایک گاڑی ریت لاتے ہیں پندرہ سو روپے میں ایک گاڑی آج بیس ہزار روپے کی ریت آتی ہے سنگم سے کہاں جائے گئے گری ان کو کیسے ووٹ دیں گے آپ لہٰذا میری گزارش ہے ہم کو مضبوط کیجئے ہماری پارٹی کو مضبوط کیجئے یہ سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے آپ دیکھیں میرا علاقہ جب تک میں امیلے تھا دوہزار چودہ میں امیلے بنا ستارہ تک میں امیلے تھا ہر جگہ میں نے میکنم ڈالا ہر جگہ ہم نے روڈز بنائے پی ایم جی وائی ہم نے کوئی تیس واتا سکیمز لائے دیوزار کانشان جی جی وائی روڈز لائے ہسپتال لائے سب شنٹر ہم نے بہت کچھ لوگوں کو بھی آج لوگ ترس رہے ہیں بے روزگاری عروج پر ہیں